اپراجیتہ اور گڑھل پر لگتار فلارنگ ہوتی رہے اس کے لئے کچھ آج ایسا ٹپ بتانے والی ہوں جو ہر گھر میں موجود ہے اور جس کا استعمال آپ کو پندرہ سے بیس دنوں پر ایک بار کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پودھے پر لگتار فلارنگ ہو رہی ہے ساتھی ساتھ آپ کا پودھا بہت ہی سوست نظر آئے گا یہ جو خاد ہے یہ قریب قریب ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور اس کے لئے کہیں آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے باہر سے کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے یدی آپ کے گڑھل کی پتیاں پیلی ہو رہی ہیں اپراجیتہ کی پتیاں بھی آج کل کئی لوگوں کی کمپلین آ رہی ہے کہ یلویش ہو رہی ہیں یا پھر پودھے کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس خاد کا استعمال کیجئے اس کے فائدے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں مطلب بہت سارے پرانے ایدی آپ ہسٹری میں دیکھیں گے تو سو سال پہلے بھی گارڈنرز اس کا یوز کرتے تھے اور آج کل تو یہ بہت ہی چلن میں ہے تو اس کا آپ استعمال کیجئے اور آپ دیکھیں ریزلٹ بہت ہی اچھا رہے گا آپ اس کا فالیج سپری بنا کر کے پودھوں پر سپری کر سکتے ہیں خاص کر یدی گھر میں بکے کوئی لے کر کے آتا ہے تو ایک سے دو دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ مرجانے لگتا ہے یدی آپ اس کا سپری کریں گے تو اپنے فولوں کو ترو تاجہ رکھ سکتے ہیں کئی لوگ ایسا کہتے ہیں موگرا میں خوشبو نہیں آ رہی یا فولوں میں خوشبو ہی نہیں ہے تو اس جو خاد میں بتانے والی ہوں اس کا سپری کیجئے اس سے آپ دیکھیں گے کہ پودھا بہت ہی سوست ہے اسے آپ انڈور آؤٹڈور کسی بھی طریقے کے پودھے پر استعمال کر سکتے ہیں گڑھل اور موگرا پر تو کر ہی سکتے ہیں دیکھیں جو گھر میں میڈیسنز آتی ہیں جو کئی بار ایکسپائرڈ ہو جاتی ہیں یا ہمیں نہیں ضرورت ہے تو ہم انہیں ڈسٹ بین میں فیک دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کئی سارے ویگیانیکوں نے یہ پروف کیا ہے کہ جو ایکسپائرڈ گولیاں ہوتی ہیں جو خراب ہو چکی گولیاں ہوتی ہیں جو آپ کے کام کی نہیں ہیں جنہیں آپ ڈسٹ بین میں فیکتے ہیں ان کو یادی آپ اپنے گارڈن میں استعمال کریں گے تو آپ اس کے بہت سارے فائدے لے سکتے ہیں دیکھیں جو ملٹی وٹیمنز ہوتے ہیں ملٹی وٹیمن یا پھر ایسپرین ہے ڈسپرین ہے یا ایسی کوئی بھی ٹیبلٹ ہے وٹیمن کی گولی ہے اس گولیوں کو آپ نشی طور پر اپنے گارڈن میں استعمال کریں انڈور اور آؤٹڈور سبھی طریقے کے پودھوں پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے یا آپ کے گڑھل اپراجیتہ میں فلارنگ نہیں ہو رہی ہے یا کسی بھی فلاور والے پلانٹ میں فلارنگ نہیں ہو رہی یا پودھے میں گروت ہی نہیں ہو رہی تو آپ اس کا استعمال کر کے دیکھیں اس کا جو ریزلٹ ہے 90% آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے پلس اس سے ایک چیز بہت اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ کئی بار مٹی کی سنرچنا جو بگڑ جاتی ہے سنرچنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ سوائل آپ کے پودھے کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے اس سنرچنا کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے ایک گولی چاہیے یادی کنٹینر 10 سے 12 انچ کا ہو ایک گولی چاہیے یادی آپ آسانی سے اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو چپ چاپ اسے مٹی میں دوا دیجے یہ دھیرے دھیرے بلکل ایک سے دو سپتہ میں ڈیکمپوز ہو جائے اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی لے لیجے ایک لٹر یا آدھے لٹر میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے اس میں پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ اسے ڈالیں گے اس کے کچھ گڑ پانی میں مل جائیں گے اس کے بعد آپ اس پانی کو چھان لیجے اور اسے پودھوں پر سپری کر دیجے انڈور والے پودھے پر بھی کر سکتے ہیں اور آؤٹڈور پر تو کر ہی سکتے ہیں بس ایک ساو دھانی رکھنی ہے کہ جب کبھی دھوپ بہت تیج ہو اس سمیں ایسے فرٹیلائزر کو دینے سے یا کسی بھی طریقے کے فرٹیلائزر کو دینے سے بچنا چاہیے آپ مارننگ میں کر دیجے یا ایوننگ میں کر دیجے پودھوں پر جو ہم سپری کرتے ہیں وہ ہمارے مرتے ہوئے پودھے پر جیون دائنی کا کام کرتا ہے اسپری سے پتیاں کلین ہو جاتی ہیں اور پودھا اپنے جیون نیاپن کو اچھے سے کر پاتا ہے پانس سے دس منٹ کے بعد آپ اسے نکالیے آپ چاہے تو کسی پیپر میں لپیٹ کر کے اسے واپس رکھ دیجے اور اسے آپ کو ملا کر کے کس چیز میں یوز کرنا ہے یہ جاننا ضروری ہے یہ تو جو آپ گولی دے رہے ہیں یہ مٹی کی سن رچنا کو صدھارے گا لیکن یہ دی آپ اسے پوٹیشیم کے ساتھ مکس کر دیں گے ایک یا دو کیلے کے چھلکے لے لیجے اور ایک لٹر پانی میں بھیگا لیجے یعنی دونوں پانی کو ایڈ کریں گے تو دو لٹر ہو گیا اور اسے آپ ملا کر کے اور اپنے سب ہی پودھوں کو دے دیجے بنانا پیل والے جو فرٹیلائزر ہوتے ہیں ان سے سپری نہیں کرنا چاہیے تو یدی سپری کرنا ہے تو سنگل رکھئے سپری نہیں کرنی ہے آپ کو ڈائریک جڑوں میں ڈالنا ہے تو پھر آپ ملا کر کے اور اس کے دیکھئے ہاتھوں میں لگ رہے ہیں تو پانچ سے دس منٹ بہت ہے یعنی اس ٹیبلٹ کو ویسے کر کے آپ تین چار بار یوز کر سکتے ہیں اگلا طریقہ یہی ہے جو شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ مٹی میں دبا کر کے چھوڑ دیجے ایک بات دھیان رکھئے کہ کنٹینر بڑا ہے یدی اور دو پودھے لگائے ہیں آپ نے جیسے میں نے لگائے ہیں تو بیچ میں ایسے دبا کر کے چھوڑ دیجے جڑوں کے ایک دم پاس کسی بھی خات کو دینے سے تھوڑا بچنا چاہیے اور مٹی جب تھوڑی اسی نم ہو تو آپ اس میں دبا کر رکھیں گے تو یہ جلدی ہی گھلنے لگے گا اپراجیتہ کو ٹریلس سے باندھ کر رکھئے جیسے میں نے ایک آج وائر باندھ دیا ہے کیونکہ میری اپراجیتہ میں گروتھ بہت اچھی ہونے لگی ہے فلاورنگ بھی اچھی ہونے لگی ہے تو اس کو ٹریلس باندھنے سے جب آپ اسے سہارا دیتے ہیں کمپینین دیتے ہیں تو یہ اپنی گروتھ کو ڈبل ٹریپل کر کے دکھاتا ہے کئی لوگوں کے پودھیں کمزور اور بیمار نظر آتے ہیں تو اس کا استعمال کیجئے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس کے بعد نورمل وارٹر جیسے آپ دیتے ہیں اس طریقے سے دے دیجئے یدی آپ صرف ملٹی ویٹیمن کا سپریئر بنا رہے ہیں سپریئے کر رہے ہیں ایوننگ میں تو اس کے اوپر سے آپ پانی مت دیجئے اب نیکس ڈے ہی آپ نورمل وارٹر سے سپریئے کریں گے اور ایدی جڑوں میں دینا ہے تو جو طریقہ میں نے بتایا وہ استعمال کیجئے اور ریزلٹ میرے ساتھ جرور شیئر کیجئے اور ساتھ میں ایک ایمپورٹنٹ بات 50,000 کی فیملی ہو گئی ہے ہماری تو 50,000 سبسکرائبر کے لیے بہت بہت دھنیواد میں کئی بار نہیں کہتی ہوں کہ سبسکرائب کیجئے یا ویڈیو کے انت میں کہتی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا یہ آپ کی اپنی ریسپونس بلیٹیز ہیں کیونکہ میں اچھا سے اچھا آپ کے سامنے یدی خاد یا پھر کانٹنٹ لے کر آتی ہوں تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد